دوستو اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر ہر چیز پر قائم ہے بس اللہ نے بندوں کو تھوڑی ڈھیل دے رکھی ہے اگرچہ بندہ اللہ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو مگر اللہ نے بندوں کو مال و دولت کی فروانی عطا فرما رکھی ہے کوئی پتہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا حرکت میں نہیں آ سکتا جب تک اللہ کی اجازت اس میں شامل نہ ہو اللہ کا حکم نہ آ جائے اللہ کی حکم کے بغیر کوئی ذرات بھی حرکت میں نہیں آ سکتے اور جو اللہ کا متعف فرما بردار ہو جائے اللہ اس کے ولی اور دوست بن جاتے ہیں اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اعلان فرماتے ہیں سن لو کان کھول کر اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو اس میں ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل فوراں چل پڑتا امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر بنے تو حسب معمول دریائے نیل ٹھہر گیا حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دستور کا ذکر کر کے لوگوں نے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہیے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کا رسم ہے البتہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کروں گا اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا حضرت امیر المؤمنین کو اور اس میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کے جواب میں ایک چٹھی دریائے نیل کے نام لکھا اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس چٹھی کو دریائے نیل میں ڈال دینا اس چٹھی کو دریائے نیل میں ڈالنا تھا کہ دریائے نیل فوراں رمان دواں ہو گیا جاری ہو گیا بہت تیزی کے ساتھ چلنے لگا لوگ بڑے حیران و پریشان تھے خود حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حیرت میں تھے کہ آخر اس چٹھی میں کیا لکھا ہوا تھا پتہ چلا کہ اس چٹھی میں یہ لکھا ہوا تھا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکھا تھا کہ اے دریائی نیل اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو مت چل اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ تجھے جاری کر دے اللہ تجھے چلا دے تجھے رواں دماغ کر دے ہم اسی سے سوال کریں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تم میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں گا تم مجھ سے ڈر ساری مخلوق کو تسے ڈراؤں گا تم میری مان ساری مخلوق کو تیرے سے منواؤں گا اور اے میرے بندے تم مجھ سے محبت کر کے تو دیکھ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم سارے دنیا والوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دوں گا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا دوستو اللہ کے ہو کر تو دیکھو دنیا میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں آپ محسوس کریں گے آپ دیکھیں گے آپ معجزات اور کرشمیں ہوتے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے لیکن کبھی اللہ کے ہونے کی کوشش تو کرو اللہ کے بننے کی کوشش تو کرو اللہ کے قربت تو حاصل کرو